اسلام علیکم مول حب سے سب خیریت سے ہوں گے ایز ہم لوگ خوشٹلائٹس اور سنڈے ہمارے لئے مزید بوریت والا ڈیز ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ کہیں باہر آؤٹنگ کے لئے چلیں سب سے قریب ہمیں آشن مولی پڑھ رہا تھا اور بکوز ہمیں جلدی بھی واپس آنا تھا سو مزید ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے ہیر وی گو شام کی چار بجرے تھے اور کراچی کے سنسیٹس بیسی بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم لوگ نے سنسیٹ انجوائے کیا اور مول بھی پہنچ گئے جلدی بکوز ٹرافک بہت کام تھا مول میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلی چیز جو ہم لوگ نے نوٹس کی وہ یہ تھا کہ بلکل بھی رش نہیں تھا مول میں ایز ایکسپیکٹیڈ کے مولز میں رش کافی ہوتا ہے شام کا ٹائم بھی تھا تو ادھر بھی ہوگا لیکن پتہ چلا کہ کراچی کے سنڈے بہت ڈرائے ہوتے ہیں بلکل رش نہیں تھا ایزی لی ہم لوگ نے سارا مول ویزٹ کیا سٹارٹ میں ہم لوگ نے یہ اہد کر لیا تھا کہ ہم لوگ اپنا بجٹ آؤٹ نہیں ہونے دیں گے لیکن اتفاقہ ہمارے ساتھ جو ہوا اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی ہو بہت برا اور بیٹس ہی ہو گیا تھا ہمارے ساتھ پھر ہم لوگ نے یہاں رکے ان انکل کو اپریشیٹ کیا اس عمر میں جس نفاصل کے ساتھ انکل اپنا کام کر رہے تھے وہ سچ میں قابل تعریف تھا اللہ سب کو ایسی حمد نے اور ہماری نظر اسکوریشن پر پڑھی there is no sincere love then the love of food اور ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ بھئی گپا گوٹالا ملے گا اور پہنچ کے گپا گوٹالا کھانے بکوز آشن مولکہ سب سے فیمس مانا جاتا ہے یہ بل کے بعد کے سینز بکوز ہمارے ساتھ جو بیٹ سین ہوا وہ یہ تھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا اور ہمیں ہر چیز پر ہم لوگ نے جو چھوٹی چھوٹی چیز لی جتنے شاپنگ کی ہر بار ہی ہر چیز پر ہمیں جی ایس ٹی ٹیکس لگا اور وہ کافی زیادہ تھا کچھ نہیں کہا جا سکتا خیر لیکن پھر جو پیسے بچ کے ہم لوگ وہ بھی شاپنگ پر لگانے پہنچ کے بکوز شاپنگ تو کرنی تھی اور دیز ایرنگز بکوز ہم لوگ نے ایرنگز لیے سب نے لیے پھر ہمیشہ کی طرح آئیس کریم کھانے کے بجائے ہم لوگ نے سوچا کہ کچھ دیفرنٹ ٹائے کریں تو پھر ہم نے مکڈاللڈز کا سندے ٹائے کیا اور دیز بیک شوز سنکرنیزیشن ہم لوگ بہن چارہ شو کرتے ہوئے سارا مول ہم لوگ نے وزید کر لیا تھا کافی ٹائم بھی ہو گیا تھا ہم لوگوں کا واپس بھی جانا تھا تو مول کو گود بائی کیا اور دن بیکتو ہسٹل ہے یہاں لیے بیٹھیں کافی کی وجہ سے عرصت� کے بئی بیٹھیں ایرنگز سکتے ہیں جنگز رہ سکتے ہیں جنگز